بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں انڈے میں توڑ کے ڈال دیتے ہیں انڈے ڈالنے کے بعد اب اس میں ساہے مسائے شامل کروں گی سب سے پہلے میں پی سیوی لال میش لیتی کشمیری لال میش لیتی میں ایک جمعج جسمیں ڈال دیتی آپ اپنی مرضی سے میر سمیں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک ادد پیاس چوب کی تھی یقین dia جوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور اب جو میں چمچ سے اسے اچھی طرح سے انڈوں کو جو ہے وہ پھیٹ لوں گی تاکہ مسالے جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے دوسری طرف جو ہے میں نے تبہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس پہ جو ہے میں نے چار چمچ گھی گھی ڈال لیا تھا اور گھی کو اچھی طرح سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب گھی اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو اب جو ہے میں نے انڈے جو پھیٹ کے رکھے تھے وہ میں نے جو ہے وہ تبہ پہ ڈال دیا اور بہت ہی مزیدار سی خوش بیارتی اور بہت ہی ایزی اور سمپل یہ رسپی ہے پلیز آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی اور آپ نے جو ہے بلکل لو فلم پہ اس کو بکانے تاکہ یہ جلے نہیں بہت ہی مزید کی خوش بیارتی اور آپ جو ہے بیٹ سے بھی اسے کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی سے لے سکتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لئے جو ہے میں نے اس پہ ڈھککن ڈھک دیا تھا وہ ڈھککن کھولنے کے بعد جو ہے میں نے اسے سائٹ جو ہے وہ میں نے چینج کر لی تھی اور اب جو میں چمچ سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لوں گی کہ بھرجی ٹائپ انڈے کی بھرجی ٹائپ جو ہے وہ اس کے پیس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چمچ سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر رہی ہوں آپ نے بلکل ایسے ہی کر لینا ہے بہت مزے کی خوشبیں آ رہی تھی پلیز آپ یہ ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا اوکے جی آپ میری ریسپی کا جو ہے وہ فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سی بہت یمی اور ڈلیشیس سی جو ہے انڈے کی بھرجی کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو پلیز آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ریسپ میں